دوسرا ساتھی ہے گور تک کا کہاں تک ہے گور کہتے ہیں قبر جتنے بھی عزیز و اقربہ رشتے دار لنگوٹی یار جن کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں یہ سب کندے پر اٹھائیں گے اندھیری قبر میں من و مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ جو لنگوٹی ہے یار کہتے ہیں آہ ساتھ نہ تاش کھیڑوئے آہ ساتھ نہ جوہ کھیڑ آیا ہمارے ساتھ شرابی آیا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑانگے تیرے نال مرانگے کیوں جی مردنے پھر نال کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے شہی تو پاپ کماندہ جیڑے کہتے سی مرانگے نال تیرے آجونہ میں بازیاں ہاریاں نہیں یہ سب لنگوٹی ہے یار قبر میں اتار کر من و مٹی کے نیچے دفن کر کے پھر کہنے لے بھی اللہ دے حوالے کیوں جی مڑ کے پھیرا بھی پاندے نہیں ان دوستوں کو لازی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے ان دوستوں کو لازی کرنے کے لیے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے یہ صرف قبر تک کے ساتھی ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں اب توڑ کا ساتھی کون ہے وہ ہیں بندے کے آمال کیا ہیں نیک ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں گے اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزک کے گڑوں میں ایک گڑا بن جاتی ہے آمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برقص ہوا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکاة دیتا ہے نہ حرام حلال کی تمیز رکھتا ہے نہ ماں باپ کا عدب و اترام کرتا ہے نہ صلح رحمی کرتا ہے نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے فرمایا ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے تو نے مجھے آکے ستایا ہے اب میں قیامت تک تجھے چہن سے نہیں رہنے دوں گی فرماتا ہے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آکے ملتی ہے بزنے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک کے دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے آج رحمت دین شریف کی طرف ہو جائے دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندسیتہ فرمائے میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ تندرست ہے کیا ہے جی؟ رات کو لیٹتا ہے کروٹ بردلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی کے دار میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے گردے میں درد ہو جائے کیوں جی؟ پھر رات کی میں گزر دیئے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی گھڑی کی طرح دیکھ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگتا ہے خدا رہا دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آگیا قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو دوستوں کو بلاتا ہے یاروں کو بلاتا ہے بی بی بچوں کو میرا دل بہلاؤ قبر میں کس کو بلاؤگے لیکن ایک بات میری کان کھول کا سن لو کوئی باتیں مانے یا نہ مانے کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی موت ٹھہری آنے والی آئے گی ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ہاتھی جیسے کو بچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بکھاڑا موت نے ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور ایسی سوشل یوریپ جیسا بیجوں کے ویسا ہی کٹو گے حضرت صاحب گندم بیج کے کہو آنبل آگے جان لگ جان گے گناہوں کا بیج موکے کہو نیکیوں کا پھل آگے جان کیسے لگے گا موسیقی